کانپور کے بکرو گاؤں میں وکاس دوبے گینگ اور پلس والوں کے بیچے جھڑپ کا ماسٹر مائنڈ وکاس دوبے ابھی بھی پلس کی گرفت سے باہر چل رہا ہے ہاتھیا کے پریاس میں وکاس دوبے کو گرفتار کرنے کے پلس اس کے گاؤں پہنچی تھی جہاں گاؤں کے باہر اس کی گینگ کے کچھ لوگوں نے جے سی بھی اڑا کر پلس والوں کو وہیں روک دیا اور ان پر فائرنگ شروع کر دی تھی جسے موقع پر موجود آٹھ پلس کرمی شہید ہو گئے تھے حال ہی میں پلس نے وکاس دوبے کی گھر کو ڈھایا جہاں سے پلس کو بڑی ماترہ میں ہتھیار اور وسفوٹک سامگری ملی ہے وکاس دوبے کی کرمنل ہسٹری تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وکاس دوبے کی پتنی بھی اپراد سے جڑی ہوئی ہے آپ کو لے چلتے ہیں پوری کہانی کی اور وکاس دوبے کرائیم کے دنیا میں قدم رکھ چکا تھا اس نے اپنے طرح طرح کے عوید دھندے کھڑے کر لیے تھے تبھی وکاس دوبے کی ملاقات سن 1995 میں راجو نام کی ویقتی سے ہوئی راجو بھی ایک شاتر بدماش تھا اور کئی طرح کے کارناموں کو انجام دے چکا تھا دیر دیرے وکاس اور راجو کی دوستی اتنے گہری ہو گئی کہ وکاس کے سارے کالے کارناموں کی دیکھر ایک راجو کرنے لگا اسی بیچ راجو اور وکاس کی دوستی کے چلتے وکاس کا کانٹیکٹ راجو کی بہن سونوں سے ہو گیا وقت بیتنے کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ایک ٹائم آنے پر دونوں نے شادی کر لی وکاس اپنے گورک دھندے اور ہتھیائی ہوئی زمینوں کو اپنی پتنی سونوں کے نام کرتا گیا اسی بیچ اکھتیا کے عاروپ میں وکاس دوبے کو جیل ہو گئی پانچ سالوں تک پلس سے بھاگنے کے بعد وکاس کچھ سالوں تک جیل میں رہا اور کچھ سال باہر اس دوران وکاس کی پتنی سونوں کے سمبند کسی انی سے بن گئے جو وکاس کا ہی دوست تھا راجو ایک سمیں وکاس کا پکا دوست تھا وہ بھی اب پروپٹی کو بیچ کر اپنا فائدہ دیکھنا چاہتا تھا ہتھیائی کے کیس میں بری ہونے کے بعد جب وکاس کو سونوں اور راجو کے بارے میں ان سب باتوں کا پتہ چلا تو وکاس گسے میں آگے راجو اور سونوں وکاس سے بچنے کے لیے جگہ جگہ بھاگنے لگے وکاس نے دونوں کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف اپنے گرگے بھیجے پھر ایک دن تھکھار کر سونوں نے وکاس کے سامنے سرنڈر کر دیا اور ساری باتیں جانے کے بعد وکاس نے سونوں کو پھر سے اپنے ساتھ رکھ لیا اور کہا کہ اب اسے نام بدل کر اس کے ساتھ رہنا ہوگا اور فیلحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ وکاس کی جو پتنی اس کے گھر میں اس کے ساتھ رہتی ہے جس کا نام دیچہ دوبے ہے وہی اصلیت میں سونوں ہے جو اب نام بدل کر وکاس دوبے کے ساتھ رہتی ہے اس کا سارا کام سنبھالتی ہے بتائیے بھی جاتا ہے کہ گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی وہ خود اپنے موبائل سے کرتی ہے اور سمیسے میں پر پلس کی تفتیش کی سوچنا بھی وکاس کو بھیجتی رہتی ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ ریچہ دوبے ہی سونوں ہیں کیونکہ اگر سونوں نام بدل کر وکاس دوبے کا کام سنبھالنے ہی لگی تھی تو ریچہ کے علاوہ وہ گئی اور محلہ نہیں ہو سکتی جو فیلحال وکاس دوبے کی مدد کر رہی ہو سبسکرائب آر چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس